ایک تو یہ کہ فرڈل بجٹ کے حوالے سے جس طریقے سے کرونا دنیا میں پہلی ہوئی ہے جو وبا آئی ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کی معیشت کو جس طریقے سے کیا یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے اس میں پرائی منسٹر عمران خان کے قیادت میں جو معاشی ٹیم ہے انہوں نے زبردست قسم کا ٹیکس پہلی دفعہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا اور پھر بجٹ میں تاجر برادری مزمیت غریب مزدور طبقے کے بڑے پیمانے پر ریلیف فراہم کی گئی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تاجر برادری ہو یا ہمارے غریب طبقہ ہو یا ہمارے سارے تو اس مشکل وقت میں جس طرح کا بجٹ آیا میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اس طرح کا بجٹ کا کوئی سی نے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا جو اس وقت آیا تو اس لیے میں آپوزیشن کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہوشک ناخل لے لے آپ لوگوں کے دور میں میں ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر بہت بڑا کرم ہے کہ اس مشکل وقت میں ہمارے پرائیم انسٹر عمران خان صاحب اگر اس مشکل وقت میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں لیکن اگر کوئی لٹو اور پٹو گروپ ہوتا تو پتہ نہیں اس ملک کا کیا حال ہوتا تو اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس وقت پرائیم انسٹر عمران خان سے جہاں پہ احساس پروگرام کی میں بات کروں گا ایک سوستاسی عرب سے بڑھا کر دو سو آٹھ عرب جو غریب کے لیے ہے اس طریقے سے نوجوانوں کے لیے دو عرب کامیاب جوان پروگرام اور بہت ساری چیزیں جس کی میں ڈیٹیل میں اب بھی پھر میں اس پہ بات کروں گا لیکن اوورال میں نے جو دیکھا ہے زبردست بجٹ پیش کیا ہے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ایکس فاٹا کے حوالے سے میں آج بات کروں گا جو وزیراعظم عمران خان صاحب کے زیرصدارت نیشنل ایکنومک کونسل کی جو اجلاس ہوا ہے بجٹ سے پہلے اس وقت ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے جس میں سن کے وزیرالہ بھی موجود تھے جس میں پنجاب کے وزیرالہ بھی موجود تھے جس میں بلوچستان کے وزیرالہ بھی موجود تھے خیبر پختنخواہ کے وزیرالہ محمود خان صاحب بھی موجود تھے اور ساتھ گلگت بلوچستان کے وزیرالہ اور وزیرالہ وزیرالہ بھی موجود یہ بات کہی ہے ہمارے وزیرالہ نے ان سب کے سامنے وزیرالہ صاحب کو کہ قبائلوں کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا پچھلی حکومت میں انیف سی ایوارڈ کے حوالے سے تری پرسنٹ جو تھا اس پہ عمل درامت صوبے کریں کیونکہ یہ جو فیصلہ تھا یہ وہ فیصلہ تھا جس کے بنیاد پہ یہ مرج قائم ہوا تھا یہ بقاعدہ حساہینی امینڈمنٹ میں تھا ہم نے نہیں کیا تھا یہ سرطہ جزیز کی کمیٹی کے سفرشات ہے جس میں تری پرسنٹ جو مرج ڈسٹرک کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا بدقسمتی سے میں آج یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے اپنا سب کے سامنے ہمارے وزیرالہ صاحب نے یہ کیس رکھا تھا نیشنل ایکنومک کونسل میں اور اس میں خصوصاً سندھ حکومت سے ریکویسٹ کی گئی تھی بلاول بار بار قبائلیوں کی بات کرتے ہیں مرج ڈسٹرک کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ان کی محرومیوں کی بات کرتے ہیں تو کیوں ان کی حکومت سندھ جو این ایف سی میں تری پرسنٹ کا فیصلہ ہوا تھا قبائلیوں کے لیے جس پہ تمام پولیٹیکل قیادت پاکستان کا رازی تھا جس پہ اگریمنٹ ہوا تھا جس پہ کنسنسز ہوا تھا تو کیوں سندھ حکومت مرج ڈسٹرک یا ایک سوٹا کے عوام کو وہ حصہ جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ کیوں نہیں دے رہے تو اس لیے بلوچستان حکومت سے بھی میری وزیرالہ بلوچستان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ جو این ایف سی میں تری پرسنٹ قبائلیوں کے لیے رکھا گیا تھا الحمدللہ خیبر پختونخواہ حکومت نے اپنا حصہ پچھلے بجٹ میں بھی اور انشاءاللہ اس بجٹ میں بھی وہ دیں گے لیکن اگین سندھ حکومت کو میں مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں بلاول بٹو کو میں کہہ رہا ہوں ذرداری کہ آپ کے سندھ حکومت ہے آپ کی جو این ایف سی میں آپ نے کنسنسس سے فیصلہ کیا تھا وہ قبائلیوں کا جو این ایف سی میں تری پرسنٹ بنتا ہے اس میں جو آپ کا حصہ ہے خدا رہا وہ ان غریب ان غیور اور ان جن پہ بہتر سال کی جن کے محرومیاں ہیں ان کا حصہ دے اس طریقے سے میں وزیراعظم پاکستان سے امران خان صاحب سے میں ضرور اس دن بھی نیشنل ایکنومک کونسل میں انہوں نے جب یہ بات کی وزیراعظم خیبر پختونخواہ میں تو وزیراعظم صاحب نے قبائلی یا ہمارے جو مرڈسٹ کے اس کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ انشاءاللہ اس پہ جو فیڈل حکومت کا ہے پنجاب حکومت کا ہے اور خیبر پختونخواہ حکومت کا ہے خیبر پختونخواہ حکومت تو دینے جاری ہے پچھلے دفعہ بھی دی تو اس سے ہماری گزارش ہوگی ہماری یہ اپیل ہے کہ جو این ایف سی میں جو مرج کے حوالے سے فیصلہ ہوا تھا اس پہ عمل درامت کر کے مرج جسٹے کے وہ تری پرسنٹ جو ہے جو کہ سب کو پتہ ہے اور کنسنسس سے یہ فیصلہ ہوا ہے وہ مرج جسٹے کے لیے وہ پیسے دے کیوں؟ اس لیے کہ خیبر پختونخواہ حکومت میں مرج ہوا ہے خیبر پختونخواہ میں لیکن جو قبائلی عوام کی محرومیہ بہتر سال کی وہ تمام کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے جتنے وسائل خیبر پختونخواہ کی ہمارے تو وہ حصہ ہے ہم تو اپنے وسائل میں سے بھی دیں گے اور انشاءاللہ ہماری جو وسائل ہے وہ قبائلی اور ہمارے جو مرج جسٹے کے لوگ اس کے اوپر قربان ہیں لیکن اسی وقت میں یہ تمام صوبوں کی ذمہ داری ہے کہ جو وعد وعید کیا گئے تھے اس وقت اور جو بقاعدہ ریٹن شیب میں موجود ہے جس پہ مرج کیا گیا تھا وہ تری پرسنٹ میری گزارش ہے کہ وہ جو مرج جسٹے کے لوگ ہیں ان کے جو تری پرسنٹے وہ دے دے اور یہ بات جو بار بار کی جاری ہے اس لیے میں کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ ہم نے یہ نیشنل اکلامی کونسل جس میں چاروں صوبوں کے وزیرالہ گلگت بستان کے وزیرالہ اور وزیراعظم ازاد کشمیر اگر میں غلط کہہ رہا ہوں جب وزیرالہ محمود خان صاحب نے یہ بات کی اور اس کے بعد ہمارے گورنر شاہ فرمان صاحب نے بات کی کہ وہ ہمیں ان ایف سی کا جو وہ ہے وہ کنسنسس سے کر کے اس کی اوپر عمل درامت کرے تاکہ وہ قبائلی عوام پہ وہ جو سو بلین تقریباً بنتے ہیں تاکہ وہ پیسے ان تک پہنچے